بسم اللہ الرحمن الرحیم we are here with another ویڈیو سیشن welcome to all in مجاہد نالج سٹوڈیو اور آج کا جونسا ہمارا ویڈیو سیشن ہے ایک اور امپورٹن ٹاپک ہے جس کو آج ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے جو ہے مائٹو کونڈریا آج کی جونسی ہمارے پاس دسکشن ہوگی مائٹو کونڈریا سے ریلیٹر جو ہمارے پاس کی پوائنٹس ہیں جن کو ہم ڈسکس کریں گے ہم بات کریں گے تھوڑا سا ڈسکوری کے بارے میں پھر ڈیفائن کریں گے اس کے بعد پاور ہوس آف تی سیل اس کو بولا جاتا ہے تو کیوں بولا جاتا ہے اس کی ریزن بھی ہم دیکھیں گے اس کے بعد اس کی مورفولوجی کی بات ہوگی پھر ہم سٹرکچر کو دیکھیں گے کمپوزیشن کرسٹیا سائز اور اس کے بعد ان کا نمبر اور آخر پر فنکشنز دیکھیں گے اب اس ٹاپک کو یاد کرنے کا جو بیسٹ وی آپ کے پاس ہے ان کی پوائنٹس کو آپ نے یاد رکھنا ہے اور ہر ایک کی پوائنٹس کو آپ نے انڈسٹینڈ کرنے کی کوشش کرنی ہے انڈویجول کی پوائنٹس ہمارے پاس ایک شورٹ بھی ہوگا اور ان کو کمبائن کرتے 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 ایزا لانگ بن جائے گا سو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا آج کا ٹاپک جو کہ ہے مائٹو کونٹریا تو سب سے پہلے ہم نے بات کرنی ہے مائٹو کونٹریا کی ڈسکوری کے بارے میں جو ان سے پاور ہاؤس ہے اس کو فرسٹ ڈسکور کیا گیا تھا ان نائنٹین فیفٹی سیون اور جو ان سے سائنٹس تھے جس نے اس کو ڈسکور کیا تھا وہ ایک فیزیولوجس تھا البرٹ وان کل کولیکر یہ سائنٹس تھا جس نے اس کو ایٹین فیفٹی سیون میں ڈسکور کیا اس کے بعد بائیو بلاسٹ کے نام سے اس اورکینلی کو جانا جاتا تھا اور اس کو نام یہ دیا تھا ریچارڈ آلٹ مین ان ایٹین ایٹی سیکس پہلے سب سے پہلے پاور ہاؤس کی بات چلتی آ رہی تھی ایٹین سیون فیفٹی سیون تک اور اس کے بعد بائیو بلاسٹ کے نام پہ اسی اورکینلی اسی اورکینلی کو بولتے گئے کہ یہ بائیو بلاسٹ بھی ہے جس کو ایٹین ایٹی سیکس تک یہ نام پروپر دے دیا گیا تھا اور جو پریزنٹ ٹرم آج ہمارے پاس جانے جاتی ہے جس کو ہم مائٹوکونٹریا بولتے ہیں اس کا صرف ہمارے پاس کارل بینڈا ایک سائنٹسٹ ہے اس نے ایٹین نائنٹی ایٹ میں یہ نام دیا تھا مائٹوکونٹریا کا اس کا اوبرویو ہمارے پاس ہی ہے کہ سب سے پہلے اس کو پاور ہاؤس بولا گیا تھا ان ایٹین فیفٹی سیون میں جو کہ ایلبرٹ وان کولی کرنے بولا تھا اس کی بعد بائیو بلاسٹ کا نام دیا گیا تھا ریچرڈ آلٹ مینک نے اور یہ ایٹین ایٹی سیکس میں دیا گیا تھا اور پریزنٹ ٹرم جو مائٹوکونٹریا ہے یہ نام دیا تھا کارل بینڈا نے ان ایٹین ایٹی ان ایٹین نائٹی ایٹ میں نیکسٹ اگر ہم دیکھیں اس کو پاور ہاؤس کیوں بولا جاتا ہے تو پہلے ایک ریزن سننے کے پاور ہاؤس ہوتی کیا چیز ہے ایسی سائٹ جہاں پر انرجی کو سنتیسائز بھی کیا جائے اور ٹرانسپورٹ بھی کیا جائے یا وہ سائٹ ہے جہاں پر انرجی کو ایک لارج سورسے ریسیب کر کے ڈسٹریبیوٹ کیا جائے اب سمپلی یہ بول سکتے ہیں کہ پاور ہاؤس وہ چیز ہے جو ڈسٹریبیوشنل یونٹ کے طور پر کام کرنے والی ہے سو جو انسا مائٹو کونٹریا ہے یہ بھی انرجی کو منفیکچر بھی کرتا ہے اور سپلائی بھی کرتا ہے سو اسی وجہ سے ہم اس کو بولیں گے پاور ہاؤس آف تی سیل جب ہم اس کی سٹرکچر کی بات کریں گے تو میں مزید کلیفائی کروں گا اس کے بارے میں کہ اس کو پاور ہاؤس آف تی سیل کیوں بولا جاتا ہے منفیکچر انرجی ہوتی ہے تو کس فارم میں ہوتی ہے اور کس فارم میں اس کو ٹرانسفر کیا جاتا ہے نیسے یہ ریزن دیکھ لیں پاور ہاؤس بولیں گی جو انسا مائٹو کونٹریا ہے یہ دیکھیں اس کی یہ ڈبل میمبرین ہے ایک آپ کو یہ باہر میمبرین نظر آ رہی ہے اور ایک آپ کو یہ اندر میمبرین نظر آ رہی ہے اب جو انسی اندر والی میمبرین ہے یہاں پر سپیشل قسم کے پارٹیکلز ہوتے ہیں جن کو ایپن پارٹیکل بولا جاتا ہے اور وہ انوالف ہوتے ہیں ایٹی پی کی سنتیسز میں اب جو انسی انرجی کی فارم ہمارے پاس یہاں پر سنتیسائز ہوتی ہے وہ ایٹی پی ہے جو انسا مائٹو کونٹریا ہے وہ ایٹی پی کی سنتیسز کرے گا اور سیل کی ڈیمینڈ کے ایکارڈنگلی ایٹی پی کی سپلائی بھی کرے گا سو اسی وجہ سے ایٹی پی کی سنتیسز کی وجہ سے اور ایٹی پی کی سپلائی کی وجہ سے مائٹو کونٹریا کو پاور ہوس آف دی سیل بولا جاتا ہے اب question یہ ہے کہ انرجی جو ایٹی پی کی فارم میں اس کے اندر develop ہوتی ہے اس کا جو basic صحرہ ہے وہ کس کے سر ہے وہ کونسی چیزے جسے یہ انرجی ایکسٹریکٹ کرتے ہیں سو اب فرسٹین پہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہے مائٹو کونٹریا ایکسٹریکٹ انرجی from different component of the food and convert it in the form of ایٹی پی اب جو بھی ہم food کے component لیں گے وہ کاربوہائیڈریٹس ہیں وہ لائپیڈس ہیں وہ پروٹین ہے کچھ بھی ہے تو اس سے یہ انرجی ایکسٹریکٹ کر کے ایٹی پی کی سنتیسز کرتا ہے اور اسی انرجی کو یوز کیا جاتا ہے سیل میں ڈیفرنٹ ایکٹیویٹیز کو پرفارم کروانے کے لیے اور انرجی کے سپلائی کرنے والے جو اورگینل ہی ہمارے پاس ہے وہ ہے سیل بھی بولتے ہیں اگر بات کریں اس کی مورفولوجی کی تو اگر ہم کمپاؤنڈ مایکروسکوپ کی مدد سے دیکھیں تو یہ ہمارے پاس ڈیفرنٹ فارم میں ہو سکتے ہیں جیسے کہ ویزیکل ہے یا روڈ ہے یا فیلیمنٹ ہے کوئی بھی فارم میں یہ ایگزسٹ کر سکتے ہیں اور اس کی ویسپیس کی سائز کی جو ہی تھوڑی بہت ویرییشن وہ بھی آتی ہے لیکن اگر ہم الیکٹون مایکروسکوپ کی مدد سے دیکھیں تو یہ ہمارے پاس کمپلیکس مورفولوجی والی سٹرکچر ہے جن کا نمبر اور شیپ یہ وائیڈ کرتے ہیں ویری وائیڈلی ایک سیل سے دوسرے سیل میں ان کی نمبر بھی ویری کرے گا اور ان کا سائز بھی ویری کرے گا نیکسٹ ہم تھوڑا سا اس کے ڈسکس کر لیں اگر بات کریں ہم اس کے نمبر اور سائز کی وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ جیسے جیسے ان کی شیپ ویری کرے گی ویسے ویسے ان کا سائز بھی کیا کرے گا ویری کرے گا یہ ہمارے پاس جونسی ڈائیگرام میں اگر ہم اس کے ایک آرڈنگی دیکھیں تو جونسا مائٹو کانڈریہ ہے اس کا سائز جو لنگت میں ہمارے پاس ہے وہ ون ٹو ٹو مایکرو میٹر لنگت ہے اور اگر اس کے ویٹ کی بات کریں تو وہ ہمارے پاس زیرو پانڈ ون ٹو زیرو پائنٹ فائف مایکرو میٹر ہے یہاں پہ میں تھوڑ اسی کریکشن کرتا چلا جاؤں یہ زیرو پائنٹ زیرو فائف مایکرو میٹر اس کی ویٹھ ہے اور ان کی تعداد ایک سیل کے اندر ڈیپینڈ کرتا ہے اس سیل کی میٹابولک ایکٹیویٹیز کے اوپر اور ان کی میکسیم تعداد جو اب تک ریکارڈڈ ہے وہ ہنڈرڈ ہے اور میکسیم جو انسی ریکارڈڈ ہو چکی ہے آج تک وہ تھوزنڈ ہے ایک سیل کے اندر ان کی تعداد ون تھوزنڈ تک جا سکتی ہے ہاں اور کچھ سیل اس طرح کے بھی ہیں جن کے اندر جو ہمارے پاس مایٹرکونٹریہ ہے وہ ایپسنٹ ہوتا ہے اور ان کی ایزامپل میں ہمارے پاس ہے ریڈ بلرڈ سیلز چلتی ہیں نیکسٹ ہمارے پاس یہ ہے جی مایٹرکونٹریہ کی سٹرکچر اس کے بارے میں ہم بات کریں گے ڈائیگرام کے اوپر تھوڑا سا ہم فوکس کر لیں آپ کو یہ دو طرح کی کورنگ نظر آ رہی ہے ایک یہ آپ کو باہر کی طرف کورنگ نظر آ رہی ہے اور ایک آپ کو یہ اندر کی طرف فلیئر دکھائے دیا رہی ہے اب جو انسی یہ باہر والی ہے اس کو ہم بولیں گے آوٹر میمبرین اور جو انسی اندر آپ کو سموٹ پنگ کلر کے نظر آ رہی ہے اس کو ہم بولیں گے انر میمبرین اب آوٹر میمبرین اور انر میمبرین کے درمیان سپیس ہے تھوڑی سی اس سپیس کو ہم بولیں گے چونکہ یہ دو میمبرین کے درمیان ہیں تو اس سپیس کو ہم بولیں گے انٹر میمبرین سپیس اب تین چیزیں میں نے بتائی ایک آوٹر میمبرین بتا دی ایک انر میمبرین بتا دی اور جو انسی درمیان میں سپیس ہے اس کو میں نے بول دیا ہے انٹر میمبرین سپیس اب آپ دیکھیں یہ آپ کو تھوڑی سی فولڈڈ سٹرکچر نظر آ رہی ہیں جو کہ انٹر میمبرین کی ان فولڈنگز ہیں اب یہ والی جون سی انٹر میمبرین ہے یہ ان فولڈنگ بنا رہی ہے تو ان ان فولڈنگ کو ہم بولیں گے کرسٹی اور ان کرسٹی کے اوپر آپ کو یہ چھوٹے چھوٹے سٹرکچرز نظر آ رہے ہیں ان سٹرکچرز کو ہم نام دیں گے ایف ون پارٹیکل کا اور یہ جو ایف ون پارٹیکل ہیں ایکچولی یہی فوڈ میٹیریل سے انرجی کو ایکسٹریکٹ کرتے ہیں اور اسی ایٹی پی کو یہ سپلائے بھی کریں گے سو اوپرال سٹرکچر کے اوپر میں ہم نے کیا دیکھا جو میٹو کونٹریہ ہے وہ دبل میمبرین سٹرکچر ہے اور جو کہ پاور ہوس کے طور پر کام کرتے ہیں اور اس کے بعد دبل میمبرین ہے آٹر جونسی وہ سموت ہے اور انر ان فولڈنگ بنائے گی میٹو کونٹریل میٹرکس کے اندر اور ان فولڈنگز کو ہم کرسٹی کا نام دیں گے اور میٹو کونٹریل میمبرین جونسی ہے اس کا جو سٹرکچر ہم دیکھیں تو یہ سیل میمبرین کی طرح اس کا سٹرکچر ہوتا ہے نیکس ہمارے پاس اگر ہم ڈسکس کریں کومپنینٹ یہ ہے اس کی کومپوزیشن میٹو کونٹریل جونسا فلویٹ ہے اس کے بارے میں تو آپ نے سمپلی یہ بات یاد رکھی ہیں یہ چیک کر لیں بلو کلر کا آپ کو سموٹ بلو کلر کا نظر آ رہا ہے مائٹو کونٹریل میٹرکس آپ نے سمپلی یاد رکھنا ہے اس کے اندر خود کا ڈی ای نی ہوتا ہے اگر ڈی ای نی ہوگا تو رائبوزوم بھی ہوں گے اور رائبوزوم ہوں گے تو پروڈین بھی ہوگی اور چونکہ ڈی ای نی سے آر این اے بنے گا آر این اے سے پروڈین بنے گی تو ڈیفنیلی اس کو کٹلائز کرنے والے انزائمز بھی ہوں گے اور ان آرگینک اور آرگینک سالٹس بھی ہوں گے سو یہ ساری کی ساری چیزیں مائٹو کونٹریل فلویڈ کا کمپوزیشن ہیں کمپوننٹ ہے اس کو سنتیسائز کرنے کا راو میٹریل ہے جب یہ چیزیں کمبائن ہوں گی تو وہ مائٹو کونٹریل فلویڈ بنا دیں گی پھر آپ سیکنس کو یاد رکھیں ڈی ای نی ہے پھر میسنجر آ رہنے ہیں اس کے بعد پروڈین ہے دین رائبوزومز ہیں کٹلائز کرنے والے انزائمز ہیں سالٹس ہیں آرگینک اور ان آرگینک یہ ساری چیزیں جب کمپائن ہوں گی تو وہ مائٹو کونٹریل مائٹرکس کو سنتیسائز کر دیں گی اس کے بعد اگر ہم چھوٹی سیک اور چیز دیکھیں جو ان سا مائٹو کونٹریل ہے ایک سیلف اپلیکیٹنگ آرگینلی ہے میں نے آپ کو بولا تھا کہ ایک سیل میں اس کی تعداد ویری کرے گی ایکٹیوڈی زیادہ ہیں تو یہ آپ نے آپ کو اپلیکیٹ کر کے زیادہ کر لیں گے اگر تھوڑی ہیں تو جو ان سی اس کی تعداد ہے وہ زیادہ نہیں ہوگی کونسٹینٹ رہے گی اب یہ دیکھیں ہمارے پاس ایک مائٹو کونٹریل ہے اس کا جونسہ جنیٹک میٹیرل آپ کو یہ بلیک کلر کے سپورٹ نظر آ رہے ہیں یہ یہاں پر ڈپلیکیٹ ہو چکا ہے اور اس کا سائز بھی پہلے سے تھوڑا سا بڑا ہو گیا اب ایسی ہوگا کہ یہ پینچ ان سائر جونس ان کی میمبرین سے وندر کی طرف جائیں گے تاکہ اس کو ڈیوائیڈ کریں اور یہ ڈیویڈن کا پروسس کمپیٹ ہونے کو ہے اور یہاں پر یہ ایک مائٹو کونٹریل سے دو مائٹو کونٹریل بن چکے ہیں چونکہ یہ اپنے آپ کو خود کوپی کر لیتا ہے اس لئے ہم اس کو بولیں گے سیلف ریپلیکیٹنگ آرگینیلی اب نیکسٹ ہم چل دے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس ہے ایف بان پارٹیکل جو میں نے آپ کو بتایا تھے کہ سسٹرنی کے اوپر ہو دی ہیں اب ایف بان پارٹیکل ہیں گیا دہ انر سرفیس اوپ کرسٹی ان دی میٹو کونٹریل مائٹک سید ایف بان پارٹیکل اب آپ کو یہ جان سی ہیں ممبرین دکھائے دے رہی ہے یہ والی جو لائن ہے یہ آٹر ممبرین ہے اور یہ والی لائن جان سی ہے یہ انر ممبرین ہیں اور انر ممبرین یہ اندر کے طرف ایک فولڈ بنا رہی ہے اور یہ والی جان سی فولڈ ہے اس فولڈ کو ہم بولیں گے کرسٹی اور اس کے پر آپ کو یہ چھوٹی چھوٹی سٹرنید نظر آ رہی ہے اس کو یہاں بے ایک بڑا کر کے دکھایا گیا ہے اس سٹرکچر کو یہ نو بلیک جونس پارٹیکل ہیں اس کو ہم نام دیں گے ایف ون پارٹیکل کا اب جونس ہے یہ ایف ون پارٹیکل ہے اس کے بسیکلی تین پارٹ ہیں ایک ہے ہیڈ اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے اس کا پیڈیسل اور اس کے بعد ہے بیس اب جونس یہ تینوں چیزیں ہیں لیٹس دے کہ ہیڈ ہے سٹاک ہے یہ پیڈیسل ہے اور اس کے بعد بیس ہے یہ مل کے ہمارے پاس ایف ون پارٹیکل کو سنتیسائز کریں گی اب یہ والے جو ان سے پارٹیکل ہیں یہ انوالو ہوتے ہیں ایٹی بی کی سنتیسز میں اب یہ بھی آپ کے مائنڈ میں آ رہا ہوگا کہ ان کو ایف کیوں بولا جاتا ہے ایف ون پارٹیکل کو ہم فریکشن پارٹیکل ون بھی بولتے ہیں اور ان کو ہم اوگزیزوم بھی بولیں گے یا الیمنٹری پارٹیکل بھی بولیں گے اب ایف ون ایف کیوں بولا جاتا ہے ایک سائنٹیس ہے جس کا نام ہے فیڈینینڈ اس سائنٹیس نے ڈسکورڈ کیے تھے ایف ون اور ایف زیرو پارٹیکل کو جن کو ہم ایف نوٹ بھی بہت زیادہ بولتے ہیں یہ والے جو ان سے پارٹیکل ہیں اس کو ڈسکورڈ کرنے والے سائنٹیس کا نام ہے فیڈینینڈ اور اسی کے نام کے وجہ سے ان کو ایف ون کا نام دیا گیا ہے چونکہ یہ انوالو ہوتے ہیں ایٹی بی کی سینٹیسز میں اور اکسیڈیشن میں اس لئے ان کو اکسیزوم بھی بولا جاتا ہے ان کا ڈائیمیٹر اگر ہم بات کرنے تو وہ ایٹ پوائنٹ فائف نانو میٹر ہوگا ڈائیمیٹر کی فارم میں اب اس کو اوپ ریو سن لیں مائٹو کونٹرل کی انر میمبرین کے اوپر جو انسا کرسٹری ہے اس کے اوپر نو بلیک سٹکر ہے جن کو ایف ون پارٹیکل بولتے ہیں اور ان کو ہم اکسیزوم اور الیونٹری پارٹیکل بھی بولیں گے اور ایف ون پارٹیکل بولنے کی ریزن کیا ہے کہ فرڈیننٹ سائنٹیسٹ ہے جس نے اس کو ڈسکور کیا تھا تو اس کے وجہ سے اس کا یہ نام ہے اس کا ڈائیمیٹر اگر ہم بات کرنے تو وہ ایٹ پوائنٹ فائف نانو میٹر ہے اور چونکہ یہ انوالو ہوتا ہے ایٹی پی کی سینٹیسز میں اور اکسیڈیشن میں اسی وجہ سے اس کو اوپری زوم بھی بولا جاتا ہے نیکسٹ باندھ کرے گا ہم اس کے فنکشنز کی تو سب سے پہلے جونسا کریپ سائیکل ہے تو کریپ سائیکل میں یہ انوالو ہوتا ہے جونسا سیلولر ریسپیریشن کا ایک سٹیپ ہے یہ میٹر کونٹریل جونسی ہمارے پاس سٹرکچر ہے اس کے اندر ہوتا ہے تو یہ وہاں پر سائٹ پروائیڈ کرے گا کریپ سائیکل کو سو ایروبیک ریسپیریشن کا جو پارٹ ہے وہ کافیت تک یہاں پر ہوتا ہے تو اس کے لئے بھی یہ جگہ پروائیڈ کرے گا اگر ہم بات کریں فیٹی ایسٹ کی میٹابلزم کی تو فیٹی ایسٹ کی جو میٹابلزم ہے اس میں بھی انوالو ہوتا ہے میٹو کونٹریا اب یہ جو ہم نے بات کی تھی کہ جو فوڈ کے ڈیفرنٹ کمپوننٹس ہیں ان سے یہ انرجی کو ایکسٹیکٹ کرے گا ایٹی بی کی فارم میں اس کے بعد یہ سینٹیسز کرے گا ایٹی بی کی جو کہ اس کا میچر فنکشن ہے اور اسی کی وجہ سے اس کا ہم نے پاور ہاؤس کا نام دیا تھا ایٹی بی کی سینٹیسز اور ٹرانسپورٹ کی وجہ سے اب اگر آپ اس کو تھوڑا سا زوم کر کے دیکھیں تو یہاں پر آپ کو ایٹی بی سینٹیز یا ایٹی پیز انزائم کا نام ہے جو نظر آ رہا ہے اور یہ میٹو کونٹرل میمپرین کے اوپر ہے جو ایٹی بی کی سینٹیسز میں ہیلپ کرتا ہے اب میں نے آلڈی بتا دیا ہے کہ یہ ایٹی بی کی سینٹیسز بھی کرے گا اور ان کو ٹرانسپورٹ بھی کرے گا جہاں پر سینٹ کو ڈیمارڈ ہوگی وہاں تک یہ اس کو ٹرانسپورٹ کرے گا اب جو ان سے فیٹ ہیں باڈی کے سینٹ کے اندر جو لپڈ ڈوپلٹس اکیمیلیٹ ہو جاتے ہیں اور ان فیٹس کو اگر ڈبلیٹ کروانے ہیں کم کروانے ہیں لوس کروانے ہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس میٹو کونٹریہ ہوں گے سینٹ کے اندر جو ان فیٹ کی میٹابلیزم کریں گے اور وہ فیٹ ختم ہو جائیں گے اور یہ جو باڈی کے اندر کی ہے وہ کنسنیٹیشن کم ہو جائے گی اور اسی وجہ سے ہم بولتے ہیں اسینچل فردہ فیٹ لوس اس کے بعد ہے جی ایمپورٹنٹ فیکٹر ٹو اینہینس یور ایتھلیٹک پرفومنس آپ کوئی بھی کسی بھی قسم کی فیزیکل ایکٹیوٹیز کرتے ہیں کوئی بھی سپورٹ کرتے ہیں تو ڈیفنیلی اس چیز کے لیے آپ کو انرگی چاہیے اور انرگی کو سپرائی کرنے والا جو بیسٹ ہاؤس ہمارے پاس ہے وہ ہے میٹو کانٹریا اسسٹ ان مینٹیننگ یا بلڈ شگر لیول جو ان سے بلڈ شگر لیول ہے جو ان سے شگر کو پروڈیوز کرنے والے ہمارے پاس بارڈی میں سیلز ہیں جن کو ہم الف اور بیٹا سیلز کہتے ہیں جو کہ انسولین اور گلوکاگون دو ہارمونز ہیں جو گلوکوز کی کنسنیٹیشن کو مینٹین کرنے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں سو ان کے اندر بھی یہ پائے جاتے ہیں اور بلڈ شگر کے لیول کو کنٹرول کرتے ہیں اگر مائٹو کانٹریا پروفیکٹلی کام کر دے رہے ہیں تو جو ان سے ہارٹ کے سیلز ہیں وہ پروپرلی کام کر دے رہیں گے اور جو بلڈ سرکلیشن ہے اس کے ریلیٹڈ کوئی بھی پروگرم نہیں ہوگا یہ ایک ایجنگ ہے ایجنگ کا پروسس ہے جلدی بڑا ہونے کا تو یہ اس چیز کو آوائیڈ کروائیں گے اگر تو سیل پروپرلی آن ڈیمینڈ ان کو پروڈیوز کتا رہے گا تو وہ سیل پروپرلی فنکشنل ہوگا اور سیل کے ڈیمیج ہونے کے چانسز بھی کم ہونگے تو ڈیمیج ہونے کے چانسز کم ہونے کی وجہ سے جون سی ایجنگ کا پروسس ہے وہ سٹوپ ہو جائے گا اور آپ ینگ لک دیں گے سو اسی وجہ سے بھی یہ ایک ایمپورٹنٹ آرگینلی ہے سو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ایجنگ کا پروسس سلو ڈون ہو جی لیٹ آپ بڑے ہو تو اپنی ڈائیٹ کو بیلنس رکھیں مینٹین کریں تاکہ آپ کی بوڈی کی جو ڈیمانڈ ہے وہ پوری ہو اور اس پر جو مارٹو کانٹرل نمبر ہے وہ انکریز ہو تو پھر ایجنگ کا پروسس بھی ڈیلے ہو جائے گا سو گائز یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر جس میں ہم نے جو کی پائنٹ ڈسکس کیے تھے میں بتا چکا ہوں کہ ہر ایک کی پائنٹ ایک شورٹ قیسن ہے اور آپ اس کو کانٹینوئی کرتے جائیں کرتے جائیں کمبائن کرتے جائیں تو یہ ایک لانگ بھی بن جائے گا ہوپس ہو کہ آپ کو آج کا لیکچر انفرمیٹیو لگا ہوگا اس کو وزر کریں شیئر کریں اور سبسکرائب بھی کریں سو ملتے ہیں نیکس ویڈیو سیشن میں دب دکھے لیے اللہ حافظ آپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا